ایک دنیا کے دوسرے خطے اینڈ تک پہنچائی جا رہی ہے اور پہنچائی جا سکتی ہے تمام لائنڈ آرڈر بھی اسی کا محتاج ہوکے رہ گیا ہے اب لائنڈ آرڈر کے لیے آپ کو درقی آفتہ موالک میں خال خال کی جو لائنڈ آرڈر ایجنسیز ہیں وہ سڑکوں پر نظر آئیں گی وہ اپنے مانٹرنگ روم میں سکرینز پر بیٹھ کر تمام ٹرافک کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں تمام لائنڈ آرڈر کو منٹین کر رہی ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ جو ریپٹ فورس ہے جس طرح وہ ایک دم اپنے کسی بھی وکوہ اگر ہوتا ہے تو کسی بھی پھرتی سے کتنی سپیڈ سے وہاں پہ ان کی فورسز پہنچتی ہیں پاکستان جیسا غریب ملک بھی اب اس سب میں شامل ہو چکا ہے جب سے ہم نے یہ سیف سیٹی آثارٹی قائم کی شہر میں کیمرے لگے تو اس میں شامل ہو چکا ہے لیکن جو اس سے پہلے بھی میں نے انٹرویوز کیے اس وقت سیف سیٹی کے بارے میں دعویٰ کیے گئے کہ اس کو ایکسپینڈ کریں گے مزید کیمرے لگائے جائیں گے ہم نے دیکھا کہ شاید فنڈز کی کمی کی وجہ سے یا دیگر مسائل کی وجہ سے وہ اب تک نہ ہو سکا نہ تو اس کا دائرہ کار اس طرح پھیل سکا جیسا کہ اس وقت بھی دعویٰ کیا جارتا تھا اس وقت کی قیادت کی امران خان صاحب موجود ہیں سیف سیٹی کے سی او او اسلام علیکم صاحب سب سے پہلا سوال تو یہ ہوگا یعنی سیف سیٹی کے باقی تو آپ سے کریں گی موجودہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن اب شروع ہوا ہے کرونا کو روکنے کے لیے اس میں آپ کی خدمات سے کس قدر پولیس لاہور پولیس عزرین تظام میں مستفید ہو رہی ہے آپ کیا کردار رہے ہیں تھوٹ جب جی جب سے کرونا کا تریٹ آیا ہے اور لاک ڈاؤن کی مختلف فیزز رہی ہیں ہم اس میں ڈائریکٹی انوال رہے ہیں لاہور پولیس کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ کارڈنیشن اور لائزن رہے ہیں اور جو جو فیز میں جس جس فیز میں لاک ڈاؤن کی سیچویشن رہی اس کو ہم ساتھ ساتھ ان کو بتاتے رہی ہیں جس وقت دکانیں بند کرانی تھی دکانوں کو یہاں سے منیٹر کر کے بجائے کہ وہ ویسے پھیر ہیں ان کو ہم یہاں سے ٹارگیٹڈ بتاتے تھے کیونکہ ہمارے پاس دو سسٹم میں ایک پرو ایکٹیو ہے جس ہم کیمروں سے دیکھ کے یہاں سے ساری چیزیں خود دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں ہمارے کیمرے موجود ہیں دوسرے لاہور کی ساری ون فائیو کی کالز بھی ہمارے پاس آتی ہیں تو لوگ بھی ہمیں اطلاع دے رہے ہوتے تھے کہ اس سے ہمیں ایک فائدہ ہوتا تھا جب کال کوئی انفرمیشن کسی علاقے کی زیادہ آرہی ہوتی تھی ہم نے کیمروں سے اس کو ویریفائی بھی کر لیتے تھے اور لاہور پولیس کو انفرم کر کے جو ٹارگیٹڈ ریسپانس ہے وہ ہم ہاں پہ کرواتے رہے ہیں ریسنڈی جو سمارٹ لوگ ڈاؤن ہے اس میں بہت ساری چونکہ ایریاز ہیں وہاں پہ جو جو ہمارے کیمرے اسے ڈیلی ہم منٹر کر رہے ہیں ہم نہ صرف پولیس کو بھی اس میں سے منٹر کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ڈاؤن میں گنکا کیسا رول ہے ایکٹیو ہیں نہیں ہیں خود وہ ابزرگ کر رہے ہیں ان چیزوں کو پریکوشنز کو اور جو پبلک جن کو وہ روک رہے ہیں گائیڈ کر رہے ہیں اس کی ایک ریگولر بیسس پہ ریپورٹ ہماری آئی جی آفیس بھی جا رہی ہے سی سی پیو کو بھی جا رہی ہے وید پکچر وید ایویڈنس اور اس دوران میں جو ہمیں پبلک کی طرف سے کوئی ایسی کمپلینٹ آ جائے یا ہم یہاں سے کوئی ایسی کمپلینٹ آ جائے وہ بھی ڈیلی بیسس کے اوپر ہم لاہور پولیس کو بتا کے اور ڈالفن جو ریسپونس جونٹ ہے لاہور پولیس کا اس کے ذریعے وہاں پہ ٹرگٹ ایکشن بھی کروا رہے ہیں اچھا یہ اید کے دنوں میں جب ہم نے دیکھا کہ شاپنگ ایک اجدھان تھا لوگوں کا وہ جس طرح ٹوٹ پڑے شاید مفت اشیاء وہاں پہ بانٹی جا رہی ہیں ہمیں میڈیا کے ذریعے بھی وہاں پہ دکھایا کہ ایک ایک بائیک پہ یعنی وہ صاحب خود تو بیٹھے ہیں ساتھ تین بچے بھی ہیں ان کی وائپ بھی ہیں یہ ساری فٹیجز ہم کیمرے سے دکھا رہے تھے تو کیا آپ بھی لاہور پولیس کا کیونکہ اس کے بعد بڑی تیزی سے لاہور میں یہ پھیلا ہے کرونا لیکن جہاں جہاں سے بھی ہم وہ ایسی کوئی سیچویشن دیکھی رسپونڈ کرایا لیکن وہ رش ایسا تھا کہ اگر آپ ایک دوار رسپونڈ کرا کے گئے ہیں دس منٹ کے بعد وہیں پہ اسی جگہ پہ وہ سیچویشن دوبارہ آگئی ہے تو اب وہ ممکن نہیں تھا کہ آپ ایک جگہ پہ کرا کے بار بار ایک ہی جگہ پہ فوکس کر سکیں ریپیٹری ہم کراتے رہے لیکن وہ پبلک کتنی بڑی تعداد میں تھی کوئی پریکٹیکلی ناممکن تھا اس کو کہ اگر وہ لوگ خود احتیاط نہ کریں محتاط نہ ہو اور ایک پریکوشنز لیں وہ کسی بھی دارے کے لئے ممکن نہیں تھا کہ اس کو انفورس کرا سکے اس ٹیج پہ بہت سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے فنڈز جو ہیں ان کو کم کر دیا گیا سکویز کیا گیا بجٹ کو سیف سیٹی تھارٹی کے بارے میں اس سال گورنمنٹ کا کیا پلان ہے آپ کے کافی کیمراز بھی خراب ہو چکے ہیں بہت شہر میں جو اس وقت انسٹال ہیں ان کے لئے فنڈز چاہیے بہت سارے گری ایریاز ہیں جہاں پہ نئے کیمرے لگنے تھے ان کے لئے فنڈز چاہیے تو کیا گورنمنٹ سے اس حصے میں بات ہوئی جی بالکل بات ہوئی ہے بجٹ آگیا ہے بجٹ میں گورنمنٹ نے ہمارے لئے مناسب ازفر فنڈ تجویز کیے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ وہ ہمیں مل بھی جائیں گے کرونا کی وجہ سے کچھ جو ایکسپیکٹڈ فنڈ سے اتنے نہیں ملے لیکن اتنے ہیں انشاءاللہ اس سے مارے یہ جو فنانشل یہ پورا مینج ہو جائے گا کیمرے جو خراب ہونے کی آپ نے بات کی خراب اس طرح نہیں ہوتے کیمرے کے کو کیمرہ ہی پورا ریکلیس ہونا ہے پورا ایک سسٹم ہے بہت بڑا ایک پورا لہور کو ایک میگا سیٹی کو آپ کور کر رہے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں انوالمنٹ ٹیلی کمینکیشن انوالمنٹ اس میں آئی ٹی کے سسٹمز ہیں سوفٹ ویرز ہیں اپلیکیشنز ہیں وہ کسی ایک انڈ پہ بھی اب لہور میں ہی ہم نے اپنا فائبر آپٹیک جو ہمارا سیف سیٹی کا دوزار کلومیٹر لے کیا ہوا ہے وہ کہیں پہ کٹ آ جائے اس میں کوئی پرابلم آ جائے تو کیمرہ بلکل ٹھیک ہوتا ہے وہ لیکن جب تک وہ چیز ریمووڈ نہیں ہوگی اسی طرح کچھ چیزیں ہارڈ ویر میں ادھر دن کیمرہ ہمیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں وہ ہمارے کانٹریکٹر کی طرف سے ہیں وہ اگر وہ چیزیں اس سے فوری طور پر آویلیبل نہ ہو باہر سے مگانی پڑتی ہیں اس میں کچھ ٹائم ڈیلے آ جاتا ہے تو کیمرہ آپریشنل ہوتا ہے باٹو سسٹم جو اس کو پورا فیڈ کر رہا ہے یا اس کو اس سینٹر میں لے کے آ رہا ہے ڈسپلی کے لیے اس میں کوئی پرابلم ہے تو اس پر ایسے وہ کیمرہ ڈسپلی پر نہیں آتا اور کچھ جو گری ایریاز سے وہاں پہ بھی کیمرہ جی وہ کام ہو رہا ہے اس نے وہ گورنمنٹ نے ہمیں سکیم دی ہے کتنے کیمرہ لگیں گے اس سال کیمرے لاہور میں جو ہم نے سو جائیں گے جس میں لاہور کے جو انٹری ایگزٹ پوائنٹس تھے ان کو گاڑیوں کو ان کی منٹر کرنا ان کے وہاں سے جو سرولنس ہے جو فیشل رگگنیشن ہے اس سارے فیچرز وہاں پہ انشاءاللہ اویلیبل ہوں گے اور لاہور کی مزید بہتر طریقے سے لاہور کے انٹری ایگزٹ جو ہو رہا ہے اس کی منٹرنگ ہو سکے گی کامران صاحب مجھے بتایا گیا تھا علی آمر ملک صاحب جو تر ایم ڈی تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم لاہور کی طرز پر حکومت ہمیں کہہ رہی ہے کہ باقی جو پنجاب کے بڑے شہر ہیں ان میں بھی یہ سینٹرز بنائے تو اس کو بھی ہم ہی لانچ کر کے دیں گے اس طرح کا پائلٹ پروجیکٹ اس وقت ہے جی آلڈی چھے شہروں میں ہمارے سینٹر کی طرح بلڈنگز تیار کھڑی ہیں پچھلے ایک دو سال میں چونکہ فنڈنگ سیچویشن ایسی رہی ہے ابھی وہ اس پہ گورنمنٹ اس سال پنڈی کو پروجیکٹائز کر دی ہے اور پنڈی کو اس دفعہ جو بجٹ سپیچ بھی ہوئی ہے اس میں خاص طور پر اناؤنس کیا گیا کہ پنڈی کے پروجیکٹ کو اس سال انشاءاللہ اس کو شروع کر دیا جائے گا کتنے کیمرہز کا پلان وہاں پر ہے وہ ورکنگ ہوئی بھی ہو جی وہ دوبارہ ایک جو موجودہ پولیس ہے جو وہاں پہ اور ہماری سسٹر کنز ارگنیزیشنز ہیں ان کے ساتھ ملکے دوبارہ جوائنٹس میں سروے ہوگا اور اس کے اسیسمنٹ کر کے پھر وہ ہم اس کو دوبارہ لانچ کریں گے اچھا یہ جو کمپنی آپ کے ساتھ اس پورے پروگرام میں شریک تھی ہوا بے جو اس کے ساتھ کچھ معاملات میرا خیال میں یعنی کہ کچھ ٹیکنیکل معاملات حل طلب تھے کچھ اس میں پیشرفت ہوئی جو بالکل پیشرفت ہے تقریباً ایک سال ہو گیا ہے پچھلے سال مئی سے انہوں نے ہواوے نے کام اپنا چھوڑا تھا اون ایم کا کام شروع ہو گیا تھا اور اس دوران میں کافی نیگوسیشنز ہوئی لیکن نہیں ہوئی اب جو ریسنٹ ہماری نیگوسیشن چل رہی ہے تقریباً وہ تقریباً وہ کمل ہو گئی ہے وہ فائنل چیزیں لاک ہونی رہ گئی ہیں ہوفلی ویدن ام منت انشاءاللہ ہواوے بی بیک اور سارے یہ کیمرے دیکھیں گا اور اس سے بھی فرق پڑے گا جو کیمرے جو کچھ چیزیں ایسی تھیں کچھ ایسا ہارڈویر تھا جو صرف ہواہی ہی دے سکتا ہے اس کی ویسے کیمرے وہ آن نہیں ہو پا رہے تھے تو ہواوے کے آتے ہی وہ سارے آپ دیکھیں انشاءاللہ اس کو تقریباً ہنڈر پرسنٹ کے قریب آپ چلدی دوبارہ انیکشن دیکھیں گے تماماں جب یہ سیف سٹی کا پروجیکٹ آیا ہم بھی بہت خوش تھے یہ ایک بڑا یعنی کہ ایسا پروجیکٹ جو ہم دوسری دنیا کے موالک میں جو ترقی آفتر موالک وہاں جاتے تھے وہاں بے دیکھتے تھے ہم بڑے خوش تھے کہ پاکستان میں بھی آ گیا اور ہمارے اپنے شہر لاہور میں آ گیا اور اس وقت یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ یہ کرائن اس پر بڑا اثر پڑے گا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرائن کا گراف اوپر جاتا جا رہا ہے کیا سیف سٹی اس طرح اپنی خدمات فراہم کرنے میں ناکام رہا یا لاہور پلس اس جدید سسٹم کو استعمال کرنے میں اس طرح کامیاب نہیں ہو سکی جیسے کہ دنیا کے دیگر بڑے میگا سٹیز جو میٹرپلٹن سٹیز ہیں وہاں پر ہو رہا ہے بات یہ ہے جی کرائن جو ہے کمپلکس فینومنہ ہے کرائن کوئی ایک ایکشن لینے سے کرائن کام نہیں ہو سکتا اس کے ملٹپل فیکٹرز ہیں جو جس کی وجہ سے کرائن ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر کیمرہ ایک ٹول ہے جو کرائن ہو رہا ہے اس کو منیٹر کرنے کا یا پریڈٹ کرنے کا یا اپریہنڈ کرنے کا کرائن ہو جانے کے بعد اس کو آپ اپنے ایویڈنس کی بیس کے اوپر یہاں سے آپ کریں اس میں سیف سٹی نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے لاہور پولیس کو لاہور پولیس بھی بے تاشا اس کو یوٹلائز کر رہی ہے آج سے تین سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس پورے سال میں کچھ ساڑے آٹھ سو کے قریب تفتیشی آئے تھے یہاں ایویڈنس دیکھنے کے لیے دو ہزار اٹھارہ میں وہ ساڑے آٹھ سو پر منت پہ ہو گئے دو ہزار انیس میں وہ ایک ہزار تفتیشی تقریبا اور اس وقت اس سے بھی بڑھتے ہیں کانٹینیوز کی پولیس جو ہے ریلائے کر رہی ہے اس ڈیٹا کے اوپر اس ایویڈنس کو دیکھنے کے لیے اور انکریزنگلی یہ ڈیٹا جو ہے یہاں سے ویڈیو ایویڈنس آپ کلیکٹ کرتے ہیں کیسز میں وہ کوٹس میں ٹرائل کے لیے پیش ہو رہا ہے اس کے ریزلٹس کچھ عرصہ لگے گا جو مقدمات چل رہے ہیں جب ان میں یہ ایویڈنس ہوگا کانوکشن ہوگی کریمنلز کو سزائیں ہو جائیں گی ابھی تو پہلے ایویڈنس نہ ہونے گئے اس سے جلدی نکل آتے تھے جب ان کو سزائیں ہوگی وہ ایک لمبے عرصے کے لیے جیل میں رہیں گے تو اس کا پھر اوپرار ایک امپیکٹ آئے گا ایک ڈیٹرنس کریٹ ہوگی باقی لوگوں کو بھی پکڑے جانے کا ہے جو ابھی تک ہم نے کوئی سٹڈیز اس میں کی ہیں انیلیسز کی ہیں اس میں یقیناً فرق پڑا ہے اس میں اگر کچھ چیز ہم کہیں کہ یہ ٹھیک ہو گیا تو کہیں گے شاید ہمارا ہی ایک سسٹم ہے تو ہم اپنی تاریف خود کر رہے ہیں آپ اس میں انڈیپینڈنٹ ذرائع سے دیکھیں جو ریپورٹس آ رہی ہیں کچھ ویب سائٹس ہیں کچھ اورگنیزیشنز ہیں انٹرنیشنل جو ورل لوگر میگا سٹیز کے سیکیورٹی انڈیکس کو سٹیڈی کرتے ہیں اس میں نمڈیوں کے نام سے ایک اورنیزیشن ہے جو ورلڈ کے ساڑھے تین سو کے قریب میگا سٹیز ہیں جن کو سٹیڈی کرتے ہیں اس میں لاہور کراچی اسلامباد مارے مختلف ریجن کے اور ورلڈ کے شہر ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کانٹینیوسلی اٹھارہ میں سے لے کے بیس تک ہم کانٹینیوسلی امپروو ہو رہے ہیں ہم جو پہلے پچاس ورس شہروں میں آتے تھے ٹرافک کے والے سے ہم اس سے نکل کے پہلے ڈیٹھ سو میں آگئے ہیں اوپر آگئے ہیں امپروو کر گئے ہیں اسی طرح کرائم کے حوالے سے اگر ہم سو پہ تھے تو ہم کو سوہ دو سو پہ چلے گئے ہیں امپروو کرتے ہوئے سوہ تین سو میں سے سوہ دو سو میں نمبر پہ آگئے ہیں تو بہت امپروو آئی ہے پرسیپشن بہتر ہوا ہے لیکن بہت امپروومنٹ کی گنجائش ہے بھی کرائم کو ختم کرنے کا بیس طریقہ یہی کہ کرمینل کو پکڑا جائے اور اس کو پرماندے سلاسل کیا جائے اس کو ڈیکٹس اسی طرح کریئٹ ہوتی ہے آپ باقی جتنے بھی ایکشن لیتے ہیں اسے کرائم وقتی طور پر رک جاتا ہے وقتی طور پر ڈسپلیس ہو جاتا ہے ایک جگہ سے جہاں پہ آپ زیادہ تدابیر کر لیں کہ وہاں پہ کرمینل دیکھے گا مشکل ہو گیا اس جگہ کو چھوڑے گا یہ مختلف فیکٹرز ہیں تو ان ساروں کو دیکھتے ہوئے ہم کام کر رہے ہیں لاہور پولیس کے ساتھ ہمارا بہت سا کارڈنیشن ہے لاہور پولیس نے اس میں بہت سارے چیزیں کی ہیں ان کے لیے ہم نے اور بڑے سپورٹیف ٹولز یہاں سے بنائے ہیں ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس ہے اس کو کیسے افیکٹیبلی یوز کر رہے ہیں ہم لاہور پولیس کی کانٹنیسٹی ٹریننگ کر رہے ہیں اس میں امپروومنٹس آ رہی ہیں آنے والے وقت میں دیکھیں گا بزید انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی کامران صاحب اس میں ایک چیز میں نے آپ سے پہلے اکبر ناصر صاحب تھے شاید یہاں پہ ان سے بھی مندرخواست کی تھی کہ جو آپ نے مین روڈز کو کور کیا سیف سٹی کے اور اس کے بعد تھوڑی چھوٹی روڈز لیکن جو چھوٹی روڈز کمپریٹیبلی چھوٹی روڈز ہیں وہاں پر کرمینلز شفٹ ہو گئے ہیں یہ موبائل سنیچنگ اگر خیانے ہیں تو اتنے فاصلے پر اتنا گری ایریا ہے کہ میں اس میں بارداد کر سکتا ہوں تو ان میں کہتا ہے لیکن ہم اتنے کیمراز مزید ضرور لگا دیں گے کہ کوئی بھی قابل ذکر جو جو زیلی روڈز ہیں وہ ان کی آنکھ سے اوجل نہیں ہوں گی بات وہی ہے جی کہ جو اس لاہور کے سائز کے دنیا میں جہاں پہ سیف سٹی بنے ہیں مختلف موڈلز ہیں ہمارا چونکہ سارا ہے کہ گورنمنٹ کے خرچے پہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں گورنمنٹ کے اپنی ایک لیمٹیشنز ایک خاص حطہ کر سکتے ہیں آپ یہ اتنا ہیوی انویسمنٹ کے ساتھ یہ پروڈیٹ لگا اور اس میں بھی صرف اٹھ ہزار کیمرے لگ سکے ہیں آپ کو لندن کی مثال دی چائنہ میں یا اور جہاں پہ شہروں میں ہیں اس سائز کے شہر میں ایک ایک لاکھ دو دو لاکھ کیمرے بھی ہیں بلکل لندن میں اپنی ہر گلی کو کورکیا ایک گلی سے نکل کے دوسری گل میں بھی جاتا ہے تو ایک لمحے گلے بھی نظروں سے اوجل نہیں ہوتا ہے ہم نے اس کو ذرا برالری ڈیزائن کیا ہے کہ اگر اس ٹریٹ سے نکل کے اس ایریے میں اگر اس ٹریٹ پہ کر رہا ہے کسی نہ کسی ایریے میں جہاں پہ نکلے گا بھار جب اس ایریے سے بھار ان گلیوں سے نکلے گا تو کسی نہ کسی کیمرے کی کوریج میں ضرور آ جائے گا پروائیڈڈ کے ہمارے پاس اس کی کوئی انفرمیشن ہے موٹسائکل کی گاڑی کی پرسن کی اس کے کپڑوں کی ایسی انفرمیشن سے ہم اس کو نیٹریکٹ کر سکتے ہیں لیکن ابھی کیمرے انکریز کرنا اس میں لاہور پولیج ساتھ ایک ہے ڈارک ایریاز جو ہمارے ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں ایڈنٹی فائی کی ہیں اگر کوئی کرمدن نکل سکتا ہے بھی بھی تو اس پہ کام ہو رہا ہے وہ ہم نے گورنمنٹ کو ایک سکیم دی ہوئی جیسے اس کی فنڈنگ ہمیں ملتی ہے تو وہ ہم اس کو انہائنس کر دیں گے قوالیٹی کو لیکن اس میں دوسری آپشن جہاں جو دنیا میں ہوتی ہے کہ جو پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں یا کمرشل مارک ایریاز ہیں آپ کے وہاں پہ بھی کیمرے لگتے ہیں وہ ہم نے لاہور پولیج ساتھ ایک آرکنیشن کر کے جو ہمارے سسٹم کی سپیسکیشنز ہیں سپیکس ہیں وہ ہم نے ان کو دی ہیں کہ آئندہ جو بھی کیمرے یا سسٹمز وہ لوگ پرائیویٹ لی لگواتے ہیں وہ ان سپیکس کو میٹ کریں وہ ایک پولیسی چاہیے اوورال پورے شہر میں کہ پرائیویٹ ہو پبلک ہو کہیں پہ بھی لگ رہے ہیں وہ سپیکس پہ لگیں اور وہ انٹیگریٹ ہو دے جائیں بہار بھی لندن کی اپنے بات کی تو لندن میں سارے کیمرے پولیس کے نہیں ہیں لاکھوں میں چند ہزار پولیس کے ہیں صرف باقی سارے ان کی کاؤنٹیز نے باوروز نے ان کی کمرچل اور دوسری اورنیزیشنز نے ٹاؤنز نے انہوں نے لگائے ہوئے اور سارے وہ انٹیگریٹڈ ہیں وہ ہر وقت دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے اب لیٹسے اگر یہاں پہ کسی ہم کسی سوسائیٹی کے کیمرے انٹیگریٹ کرتے ہیں تو ہمیں ہر وقت ان کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ ان کے جو ہیں آئیسولیٹڈ سیٹلائیٹ ایک کنٹرول سیشن ہے جو پی سوسائیٹی کو دیکھ رہے ہیں ہم نے یہاں پہ ایک دو ارگنیزیشن کے ساتھ کیا بھی ہے برے فورڈ یہی ہے یہی ہے مجھے ایک بریکہ کامران صاحب کہا جارہا ہے بریک کے بعد مزید سیف سیٹی اتھارٹی کے والے سے سوالات ہیں ناظرین کامران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سیف سیٹی سے متعلق مزید سوالات ہم ان سے کریں گے جن میں ٹریفک کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ہیں لیکن آپ کو رشانت کریں ویکم بیک ناظرین ناظرین میں ساتھ موجود ہیں سیف سیٹی اتھارٹی لاہور کے سی او او کامران خان صاحب ان سے ہم بات کر رہے تھے سیف سیٹی کس طرح بہتر کام کر سکتی ہے اور اگر کر رہی ہے تو اس کو مزید کیسے امپروب کیا جاستا ہے کامران صاحب گاڑیاں شہر سے چوری ہوتی ہیں میرے کلیگ کی پیچھے گاڑی چوری ہوگی میں جس ہوس ایل ڈی کی ہوسنگ سائٹی میں رہتا ہوں میں گاڑی اپنے گراج میں کھڑی نہیں کرتا میرے گھر سے کچھ فاصل ہے میں پارکنگ میں کھڑی کرتا ہوں کیونکہ وہ کٹ کرتے ہیں اس کو جو ہم لاک لگاتے ہیں اس کو گیٹ کے اس کو کٹ کرتے ہیں اور پانچ منٹ میں گاڑی جو ہے وہ بند رول سے موٹر وے پہ پہنچ جاتی ہے سیف سیٹی اتھارٹی اس زیمن میں دہول پولیس کی کیا مدد کر سکتی ہے کیونکہ یہ میں آپ یقین کریں جس طرح اب ہمیں کرونا کا پتا چلنا شروع ہو گیا کہ فلان جگہ پہ بیٹیکٹ ہوگی فلان جگہ پہ اس کو کرونا ہو گیا اسی طرح یہ ہمیں روزانہ پتا لگ رہتا گیا اس کی گاڑی چھوڑی ہوگی اس میں ہمارے پاس جو کیمرے لگے ہوئے ہیں سیف سیٹی میں جی اس میں کچھ این پی آر کیمراز بھی ہیں آٹومیٹک نمبر پلیٹ ٹریک کنیشن کیمراز جو گاڑیوں کی نمبر پلیٹ سے گاڑیوں کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں وہ تمام جگہ پہ نہیں ہیں چونکہ وہ بیسکلی ٹریفک کی سپورٹ کے لیے ہیں ٹریفک جو وائلیشنز ہے اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے اس کے ذریعے گاڑیاں بھی ریکارڈ ہو جاتی ہیں باقی جو ہمارے دوسرے کیمرے ہیں وہ ان کیمروں سے آپ بیسے ویڈیو دیکھیں تو آپ گاڑیوں کو یا کسی بھی اوبجیک کو یا جو بھی چیز ان کیمروں کے سامنے ہو رہی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن سپیسپکلی گاڑیوں کے لیے وہ این پی آر کیمراز ہیں اس کی مدد سے ہم جیسے ہی ہمارے پاس ون فائف کی کال آتی ہے ہم نے وہ سسٹم ایک ڈویلپ کر لیا ہے اس میں کہ ون فائف کی کال گاڑی چوری ہونے کی آتی ہے نوملی اس قرائم میں ہوتا ہی ہے کہ گاڑی چوری ہونے کے کافی دیر کے بعد پتا لگا ہے آپ نے گاڑی رات گھر کے باہر کھڑی کی تھی صبح اٹھ کے آپ نے دیکھا تو کئی گھنٹے اس میں بعض اوقات گزر چکے ہوتے ہیں وہ جو ڈیلے ہے اس میں وہ گاڑی کو اگر آپ کیمروں میں دیکھنا بھی چاہیں تو وہ جیسے آپ نے بات کی کہ اتنی دیر میں گاڑی فوراں لاہور سے باہر نکل جاتی ہے اور اس میں ایک ہم نے جو تھوڑا سٹیڈی کیا ہے اس میں جو گاڑی چوری کا اس میں زیادہ ٹرینڈ ہے زیادہ یہ نہیں کہہ رہا شہر کے اندر سے بھی جاتی ہے لیکن زیادہ جو آپ کے آؤٹسکرٹس کے ایلیاز ہیں یہ سوسائٹیز ہیں وہاں سے گاڑی نکال کے جلدی لاہور سے باہر نکل جانا کیمروں کی رینج سے نکل جانا آسان ہے تو گاڑیاں زیادہ اس طرف سے وہ ہٹ کرتے ہیں تو اگر وہ ڈیلیڈ آئے تو پھر ہم اس گاڑی کا اس کو ڈھونڈ نہیں سکتے لیکن ہم پھر بھی جیسے ہی ہمارا ایک بلیک لسٹ ایک ہوتی ہے گاڑیوں کی اس گاڑی میں لگ جاتی ہے اور جیسے ہی کسی کیمرے میں ہمارے وہ ڈیٹیکٹ ہوتی ہے نمبر پلیٹ کے ساتھ اسی نمبر پلیٹ اگر اس نے کوئی چینج نہیں کر دی اگر چور نے اس دوران میں چینج کر لی ہے تو بھی ظاہر ہے اس نمبر کے ساتھ تو نہیں ڈیٹیکٹ ہوگی تو گاڑی ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہے ہوتی بھی ہے اور بہت سارے کیسز میں لہور پلیس کو ہم نے مدد بھی کی ہے اس میں بہت سارے کیسز میں ایسے ہوا ہے کہ کچھ گاڑیاں تھی کسی اور شہر سے چوری ہوئی تھی اور وہ اتفاق سے اسی نمبر پلیٹ کے ساتھ لہور میں چل رہی تھی وہ ہمارے کیمرہوں نے ڈیٹیکٹ کی اس میں تھوڑا سا ایک کمیونکیشن کا ہم نے بھی اس کو بہت کے ساتھ چیز ہوں سیکھا ڈیٹا ہمارے پاس دوسرے اشاروں کا اس طرح نہیں ہوتا تھا ہم اس کو لہور پر فوکس کر کے بیٹھے ہوئے تھے اب ہمارے پاس پنجاب کا ڈیٹا ہے تو وہ اگر پنجاب کے کسی شہر سے ہوئی ہے اور وہ یہاں پہ گاڑی آگئی تو وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گی یا ہوا ایسے کہ کسی گاڑی کا چلان ہوا اور وہ گاڑی لہور میں پھیر رہی تھی اور چلان جب اس کے مالے کے پاس کسی اور شہر میں لیٹس ایک فیصلہ بات پہنچا تو انہوں نے انفارم کے میری تو گاڑی چوری ہوگی تھی یہ لاہور میں کیسے پھیر رہی ہے ہم نے گاڑی کو فوری طور پر ٹریس کیا ٹریک کیا اور گاڑی لاہور پولیس کو پکڑا بھی دی اس طرح کی ایفرٹ لاہور پولیس کے ساتھ مسلسل چل رہی ہے اس میں مین ایشو یہی آتا ہے کہ وہ انفرمیشن ڈیلیڈ ملتی ہے اور ڈیلیڈ کی وجہ سے وہ گاڑی زدوران میں کئی نہ کئی وہ چھپائی دی آتی ہے یا نکل گئی ہوتی ہے نمبر پریڈ بدلی جاتی ہے یا جو بھی اس کو اس نے اس چورنے کار چورنے کے ساتھ کرنا ہے سڑکوں پہ نہیں لا رہے ہیں اٹلیسٹ وہ تو پھر وہ ڈیٹیکشن اس کی مشکل ہو جاتی ہے شہر کے داخلی اور خارجی راست پر اس سسٹم میں بڑے اہم ہیں جہاں سے گاڑی نے نکلنا ہے اس پر کوئی ایسا سسٹم ہم کر سکیں جی سپیشل فوکس اس زمان جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چھے ہمارے جو اس وقت اولڈ راوی نیو راوی سگیاں ہمارا ٹھوکر پہ فیروز پرو پہ گجو مطا پہ اس کے علاوہ چھے اور پوائنٹس ہیں جو اس سال ہم نے گورمنٹ ہمیں فل پیسے دی ہیں لاہور کے لئے تو یہ بارہ پوائنٹس ایسے ہوں گے جس پہ یہ سارا ایک ای پول کے نام سے ہم اس کو کر رہے ہیں لاہور پولیس کا کوڈنیشن چل رہا ہے کچھ انہوں نے اپنے سارٹ فیلز بھی اس میں ڈیویلپ کی ہیں کچھ ہمارے ساتھ لنک اپ ہوگا چیزوں کا اور پھر مل کے وہاں پہ ہر گاڑی کو جو ہمارا کانسپٹ یہ ہے کہ وہ ای ناکا والی چیز ہے کہ ناکوں پہ لوگوں کو روکا نہ جائے اور آپ سائنٹیفی بھی اپنے اس سے دیکھیں گے گاڑی ریجسٹرڈ ہے صحیح نہیں ہے وانٹڈ گاڑی تو نہیں ہے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مشکوک ہے گاڑی تو اسی کو آپ گاڑی کو روکیں ہر گاڑی کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ کام ہو رہے ہیں آنے والے وقت میں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اس حال گورمنٹ اس کی فنڈنگ دی ہے کچھ ٹائم لگے گا اس کو لگانے میں تو ہوفلی اسی فنانچلی ائر میں وہاں اس کو دیکھیں گے اچھا ٹرافک کے حوالے سے بھی آپ کے کیمراز کام کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ ہمیں بعض وقت بڑی خوفناک صورتحال دیکھنے میں ملتی ہے میرے پاس لاہور نمبر پریٹ کی گاڑی ہے میں اگر ایک مقررہ سپیڈ سے تھوڑا سا آگے میری آج تکر حمدلہ کو چلاننی ہوا آپ کے کسی کیمرہ میں میری آج تک گاڑی نہیں آئی میں اگر ایک سپیڈ سے تھوڑا سا جا رہا ہوں لیکن جیسے مجھے پتہ کی کیمرہ ہے تو میں اس کو تھوڑا سا سلو کر لیتا ہوں دس پندرہ کلو بیٹر اگر میری اوپر بھی ہے تو میں اس کو فوراً اس میں لانے کی کوشش کرتا کہ نہیں میرا اس میں رہے اس زمن میں ایک چیز جس میں میں کئی بار خود یعنی ایکسیڈنٹ سے بچاؤں کے پیچھے والی گاڑی جو ہے جس کی نمبر پلیٹ لاہور کی نہیں ہے وہ اسی سپیڈ سے میرے پیچھے آ رہی ہے اور وہ رکھنے کو تیار نہیں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں اس کیمرے میں میرے لئے یہ کیمرہ کچھ نہیں کر سکتا تو ان گاڑیوں کو جو کے دوسرے شہروں سے آتی ہیں اور ٹریفک وائلیشنز کرتی ہیں اور بعض وقت سنگین وائلیشنز کرتی ہیں یہ کب تک آپ کے ریڈار بھیجیں گی یہ شروع کی بات ہے جی شروع میں ہمارے پاس صرف پنجاب کا ایکسائز کا ڈیٹا اب ہمارے پاس کے پی کا ڈیٹا بھی ہے اسلام آباد کا ڈیٹا بھی ہے سنگ کا بھی ڈیٹا پاسلی ہے مزید ہم کمپلیٹ کوشش کر رہے ہیں گورنمنٹ سے وہ بات چل رہی ہے وہاں سے ان سے اور ان کی نمبر پلیٹس جن کی نمبر پلیٹس اس میں ہے اگر ہوگا تو ان کا چلان ہوگا اگر آتی ہیں تو اسلام آباد کا ڈیٹا نہیں تھا تو ہم چلان کیپچر بھی کرنے تو چلان کس اڈریس پر بھیجیں بلکہ بھیجیں لیکن اب ہے اور اب چلان جا رہے ہیں اور لوگ وہاں سے جمع بھی کرا رہے ہیں اچھا اب اس کا دوسرا پارٹ یہ جو ہم این چلانس کر رہے ہیں اس سے آپ کتنے پرسنٹ سمجھتے ہیں فرق پڑا کیونکہ میں آپ کو ایک اور بڑی خوفشناک چیز بتاؤں کہ یہ جو یوٹرنز ہم نے بنائے ہوئے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ ون وے اس کی خلاب برزی کرتے ہیں اور زیادہ تر بائکس والے کرتے ہیں چھوٹی گاڑیوں والے کرتے ہیں اس کو ون وے گماتے ہیں وہیں سے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ون وے گمانے کے لیے ان کو سڑک کے زیادہ راؤنڈ کاٹنا پڑتا ہے پیچھے والی گاڑی ہٹ کرنے کا ان کو خطر ہوتا ہے اور آگے سے جو وہاں سے اپنے صحیح راستے سے گاڑی آرہی ہے اس سے ان کو چکانے کا ہے موٹر بائکس اور چنگچی رکشات شاید آپ کے کیمراز کی اس میں نہیں آرہے اس لیے وہ ون وے زیادہ تر بائیلیشنز یہ لوگ کرتے ہیں کسی کی بھی نمبر پلیٹ کوئی بھی وہیکل نے اس کی نمبر پلیٹ کو اس میں کیپچر بائک کی بھی ہے بائک کا تھوڑ سا ایشو ہے بائک کی اس میں تھوڑ سی چھوٹی ہے تو اس میں بازو کا رینگل ٹیڑا ہو تو اس میں مسنگ ہونے کا ڈر ہوتا ہے لیکن آرہی ہے بلکل آرہے ہیں ان کے چلان بوسی طرح بلکل ہو رہے ہیں لیکن جو ان پوائنٹس کے اوپر کیمرہ کیوریج میں نہیں ہے جہاں پہ آپ کے یہ ایسی یو ٹن بنائے ہوئے ہیں ایکسپریس روڈ یا سگنل فری کاریڈورز بنے ہوئے ہیں اس پہ ہمارے تو اشارے موسیل سگنلز کے اوپر ہیں یا جہاں پہ ہمارا اوور سویڈن کا ہے تو اوور سویڈن کے روڈ کے درمیان میں کہیں بھی بھی وہ کیمرے آجاتے ہیں بلکل ہے لیکن ہر یو ٹن کے اوپر ہمارے کیمرے نہیں ہیں اس میں ریسنٹ ہی ہماری ٹریفک ہم نے بھی پوائنٹ آؤٹ کی ہے یہ چیز ہم کیمروں سے یہاں دیکھتے رہتے ہیں تو یہ چیز ہم نے سی ٹی او کو پوائنٹ آؤٹ کی ہے ہماری ریسنٹ اس میں اس میں ہوا ہے کہ یہ وارڈنز کو کچھ جو چوک تو لگے ہوئے ہیں وہاں سے ڈسپریس کر کے ایسے پوائنٹس کے اوپر مین بولیوارڈ کے اوپر ہے آپ کے مین مارکیٹ کے سامنے ہے تو لوگ اگر آئے تو یہ فوارہ چوک سے پورا مر کے جانا ہے اب لوگ نہیں کرتے اس نے زیمت کر لے وہ وہیں سے کوشش کرتے ہیں کر لے کے جس پہ ایکسیڈنٹ ہونے کا بہت اتمال ہوتا ہے ہم نے یہاں سے ایسے دیئی ہے اور یہ بسکلی روڈ انجننگ کے کچھ ہیں ڈیزائن کے اندر جو ان کے خیال میں اس میں چینجز ہونے والی ہیں وہ سی ٹیو صاحب کے مطابق انہوں نے آلیڈی یہ ٹیپا سے اور ایڈی اے سے اس کو ٹیک اپ کیا ہوئے کہ یہ چینجز ضروری ہیں یہ اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس بھی ہو رہے ہیں اور جو آپ نے کہا ٹریفک سیچویشن الحمدللہ جو میں سمجھتا ہوں سیف سیٹی کا لوگوں کو پتہ لگا ہے کوئی اچھا ایمیج بنا ہے کوئی نیک نامی ہمیں ملی ہے جو ہم کیمرے کی مدد سے اب کرائمز لوگوں کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں وہ میرے ساتھ کرائم ہوا ہے میں آیا ہوں میرا کرائم ڈیٹیکٹ ہوگا مجھے ہی پتہ ہے وہاں پبلک کو اس کو نہیں پتہ لیا میں آپ نے دو چار لوگوں کو عزیزوں کو کارب کو یا دوستوں کو بتا دوں گا لیکن پبلک لی اس کا سب میسج نہیں جاتا جو لوگوں نے ایمپیکٹ دیکھا سیف سیٹی کا وہ ٹریفک کی وجہ سے ہی آیا ہے جو اس ٹریفک کی سپیڈ آپ کی کنٹرول ہوئی ہے ٹریفک سیگنلز پر ڈیٹرنس آئیے اگر آپ کارٹیں گے تو چلان آ جائے گا جو اس میں بھی جو دوسری آپ کی ارگنیزیشنز ہیں جو ہسپیٹل ڈیٹا ہے جو ڈیول ون ڈیول ٹو کا ڈیٹا ہے وہ ساری اس میں ٹریفک پولیس کا بھی کانٹریبوشن ہے جو ہیلمٹس کا انہوں نے کام کیا پچھلے سال میں خاص طور پر انفورس کیا ہے وہ بائیک کے لیے بہت سے ضروری تھا بڑا ضروری یہ ہونا چاہیے اس کا سارے کا امپیکٹ یہ ہے کہ جو ڈیول ون ڈیول ٹو کا ڈیٹا ہے وہ یہ کہتا ہے تقریباً فورٹی تھری پرسنٹ فیٹل ایکسیڈنٹس کام ہوئے ہیں جن میں آواد کام ہو گئی ہیں بہت بڑی اچھیمنٹ ہے بہت بڑی اچھیمنٹ ہے آپ ہسپیٹل سے اگر ڈیٹا لیں تو ہسپیٹل کہتے ہیں کہ ان کے جو چنرل ہسپیٹل خاص طور پر جو ہیڈ انجریز جاتی ہیں کہ ان کے پہلے بیٹس پورے نہیں پڑتے تھے اتنے ایکسیڈنٹس کے ساتھ پیشنٹس آتے تھے اب ان کے اوپر لوڈ کام ہو گیا ہے آپ کاسمیٹک سرجن سے اگر پوچھیں تو وہ یہ چیزیں بتاتے ہیں کچھ لوگوں نے ان سے شیئر کیا ہے کہ ہمارے پیشنٹس میں کافی کمی آئیے چیزیں ایسی ہے کہ لوگ چونکہ انجر نہیں ہو رہے فیشن انجریز نہیں ہو رہی تو وہ پیشنٹس کام ہوئے اس کا امپیکٹ تو یقیناً آیا ہے بہت آیا ہے اور جہاں کہیں بھی ہم جائیں لوگ اگر کسی دن ہمارا پیشنے دن وں کرونا کے چنکر میں پوسٹ آفس والے وہ دسٹریبورشن نہیں ہو رہی تھی چونکہ چلانس کی تو کچھ عرصے کے لیے چلانس ہم نہیں بھیجوا سکے تو اس دوران میں لوگوں نے بقیدہ لوگوں نے پیشن چلان نہیں آ رہا میں نے ویلیشن کی تھی مجھے چلان کیوں نہیں آیا ابھی تک لوگ چلان ہوتا ہے بہت دیر اپریشیٹنگ کے یار یہ کوئی چیز ایسی ہے جو انفورس ہو رہی ہے بلا امتیاز ہو رہی ہے کہ عام آدمی ہے بڑا آدمی ہے چھوٹی گاڑی ہے بڑی گاڑی ہے یہ ان بیٹیریل ہے کیمرے کو اس سے کوئی مقرد نہیں ہے تصویر لے گا چلان کریٹ کرے گا اس کے گھر بجوا دے گا اچھا اس سال کتنے چلانز ہوئے جسے ہم اندازہ لگا سکیں کہ سیف سٹی نے کتنا کام کیا اور ہم لوگوں نے کتنا قانون کو توڑا اس کی آپ بتائیں گے کتنی تعداد میں چلانز ہوئے کتنا ریب نہیں کتھا ہوا تقریبا ڈیپینڈ کرتا ہے بھی کرونا میں کچھ جیسے میں نے بتایا کم ہوئے ہم بیچ میں کچھ ایک فیز آئی جس میں بالکل بھی نہیں دیئے کیمرہ آف تھے اس وقت کیمرہ چل رہے تھے لیکن اس کی ڈسٹیبیشن نہیں ہو سکتی تھی ہمارا پاکستان پوس کے ساتھ ایگریمنٹ ہے پاکستان پوس اس کو محکمہ ڈاک جو ہے وہ لوگوں گھروں میں پہنچاتا ہے چونکہ وہ کرونا کی ویرے سے ساری بند ہوگی تھی ڈسٹیبیشن ان کے نئی لارتے پوسٹ مینز وارہ تو وہ ان دنوں میں نہیں ہوا لیکن پھر بریجولی ہم نے اس کو پندرہ سو دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار عام دنوں میں ہمارے آٹھ سے دس ہزار چلان ڈیلی بیسس پہ ایشو ہو جاتے ہیں آٹھ سے دس ہزار آٹھ سے دس ہزار ڈیلی جی اور اب تک ہم نے جب سے چلان شروع کیا ہے کوئی تقریباً انتیس کروڑ سے زیادہ اس میں چلان ہو چکے جی خزانے میں پیسے خزانے میں جا چکے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ایچ ایلاننگ بہت کامیاب رہی اور اس سے ہم ایک ڈیٹرس کریئٹ کر سکے اور کیا مزید خلاف ورزیوں پہ اور اگر جہاں جو میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا جو ون بک یوٹرن سے ورد لیتے ہیں اس پر اگر ہم مینوملی تو ہم نہیں کنٹرول کر سکتے اگر کر سکتے ہوتے تو آج تک ہماری ٹریفک پولیس مینوملی لوگوں کو اشارہ کروس کرنے سے بھی روک سکتی اور سپیٹ کرنے سے بھی روک سکتی یہ صرف ایک کیمرہ کی وجہ سے ہے کہ یہ ایک ڈیٹرس کائب ہو گیا تو کیا ہم یہ امید رکھیں کہ یہ ان یوٹرنز پہ بھی ہم کیمرہ دیکھیں گے جہاں پہ بڑے خوفناک ایکسیڈنٹ اسی ویعہ سے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی دیکھیں گے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید یعنی ان کو انحاس کرنا چاہیے جو جرمانے کی رکھوں میری سی ٹی او صاحب سے بات ہی دکھتے ہیں ہم نے یہ سفارش کی ہے کہ جو جی سمری ہے کوو ہوئی بھی ہے گئی بھی ہے وہ کابینہ کے پاس ہے کابینہ سے منظور ہو کے سیملی میں پیچ ہوگی اس میں تھوڑی سی ریکمنڈیشن ہے کہ جو جو انہیمسمنٹ ہے چونکہ دنیا بھار میں جہاں کہیں بھی اچھی انفورسمنٹ ہے یہ جو فائنز ہیں یہ بہت 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 ڈیٹرنز ہیں آپ کو ایک بڑا فائن ہو جائے تو آپ کو کبھی بھولتا نہیں ہے ہیوی فائنز اگر آپ کو ہو جائے تو ہمارے ہاں بھی اس کو دکھا یہ جاتا ہے جب بھی کبھی فائن کی ایسی بات ہوتی اب آپ جرمانہ ہی کر دیں چلان کر دیں آپ دیکھیں جب یہ ہیلمٹ کا انفورسمنٹ چلو ہوئی تو موٹ سیکلس نے کبھی کو رکشے والے نے کوئی ہنگامہ سڑکوں میں کھڑا کر دیا کبھی اور لوگوں نے اس طرح کے ایشو بنانے شروع کر دیا حالانکہ صرف دو سو روپے ہیں بھئی یہ آپ کو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ صرف اس صورت میں ہے کہ اگر آپ وائلیٹ کرتے ہیں اگر آپ وائلیٹ نہیں کرتے تو چاہے وہ ہزار روپے ہو چاہے دس ہزار روپے ہو آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے اور یہ اسی چیز کی ڈیٹرنز سے آپ کو روکنے کے لیے ہے کہ آپ نے یہ وائلیٹ نہیں کرنی ہے اور یہ سڑکوں کے اوپر اس وائلیٹ کی بڑی سیریس امپلیکیشنز ہیں آپ کی اپنی جان کو خطر ہے اور آپ کی وجہ سے دوسروں کی جانوں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے تو اس کی بہت ہیوی پینلٹی ہونی چاہیے یہ کامران صاحب یہ اس وقت سی ٹیو تھے شاید ملک لیاکت صاحب جب یہ ہیلمٹ کا انہوں نے انفورس کرنا شروع کیا تو بڑا دواہو آیا اور یہ رکشہ کا چلان جو تھا وائلیٹشن پر کہ یہ غریب لوگ ہیں میں نے اسی چیز کو جو میڈیا پر بھی ہم نے دیکھا میں نے صرف میں ایک واحد تھا جس نے اس وقت بھی اس کے خلاب میں نے کہا دیکھیں دریب آدمی تو نہ وہ وائلیٹشن کرے دریب آدمی تو اور زیادہ کانشیز ہونا چاہیے کہ بھر پاس تہترے پیسے ہے ہی نہیں کہ میں وائلیٹشن افورڈ دوں اپنا رکشہ نہیں ٹھیک رہا سکتا وہ اپنے جو کمائی کر رہا ہے بچوں کے لیے وہ رکشے کمائی اس پر ٹھیک رہنے میں لگا دے خدا نہ خاص ایکسیڈنٹ ہو جائے ملکل تو اس لیے وہ ڈیٹرن ضروری ہے اور یہ جو ہمارے ای چلان سے جو بہتری آئی ہے وہ بھی اسی لیے کہ ڈیٹرنس ہے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اشارہ کٹ کے نکل بھی گیا تو پیچھے سے چلان گھر پہ پہنچ جائے گا میں نے خود اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے خوفنار حادثات ان جو سنگنل پروسس پہ میں نے دیکھے ہیں بہت کہ ہم کھڑے ہیں لیکن ایک بڑی سپیل سے آرسنے وہاں سے اشارہ ہے کہ بالکل آخری ٹائم پہ بند ہونے کے کوشش کی ہے نکلنے کی اور اسے وہ فول رہا تھا اب ساری چیزیں علمدللہ بیتری آئی ہے بھاکے سارساہ نہیں اب کافی بیٹری آئی ہے مزید سوالات ہیں کامران صاحب لیکن میں پھر ایک بریک کا کہا جا رہا ہے کامران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سی او او سیف سیٹی ارثارٹی لاہور ان سے مزید سوالات بھی کریں گے لیکن آفٹر آشارٹ بریک ناظری میں ساتھ موجود ہیں سیف سیٹی ارثارٹی لاہور کے سی او او کامران خان صاحب ان سے ہم بات کر رہے تھے ویسے ہی ایک سوشل ڈسٹنس ہم رکھنے ہی کوشش کرتے ہیں آپ نے اور میں نے بھی ماسک بگیا وقت آئیس انٹریو سے پہلے آپ کے ہمیں بہت سارے امپلوائز کام کر رہے ہیں اور یہ ایک کمپیکٹ انوائرمنٹ ہے تو کرونا کے اس چیلنج میں کس طرح کام یعنی کیا ایس او پیس پر عمل درامت ہو رہا ہے سوشل ڈسٹنسنگ ہو رہی ہے اور کوئی اگر کسی کو خدا نہ خاصتہ اگر کرونا سے انفیکٹڈ ہے تو کس طرح اس کو آئیسولیٹ کیا گیا باقی لوگوں کیسے بچایا جا رہا ہے جیسے یہ تھریٹ شروع ہوئی تھی مارچ میں ہم نے اسی وقت بہت ساری پرکوشنی مییز لیں ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہمارے پاس لاہور کی ساری امرجنسی کالز بھی آتی ہیں اس کے علاوہ باقی پنجاب کے 35 ازلاکی کالز بھی امرجنسی یہاں پہ آتی ہیں ہمیں ڈر یہی تھا کہ اگر یہ پھیلتا ہوا چونکہ ہمارے یہ آٹھ اٹھ گھنٹے کی شرف چلتی ہے اور ہمارے امپلائیز جو ہیں وہ ساری ازلاکیں ہیں اپنے گھروں میں بھی جا رہے تھے شروع میں جس طرح لوگ ڈاؤن کی ڈیفرنٹ سیٹویشنز رہی پہلے اجازت نہیں تھی پھر اجازت مل گئی یہاں پہ ہوسٹوں میں رہ رہے ہیں قرائے پہ رہ رہے ہیں اپنی ارنجمنٹ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ہم اس کی ذمہ جاری تو نہیں لے سکتے اگر بہار سے وہ کوئی غیر احتیاط کر کے اس کے ساتھ یہاں پہ آ جائیں تو سارے ایفیکٹ ہونے کا ڈال ہے تو جتنی ہم پریکوشنری میجرز کر سکتے تھے اس چیزوں کو ذہن میں رکھے مجھے نظر رکھتے ہم نے کی اس میں سب سے امپورٹنٹ تو یہی تھا کہ جو اب آکے بیسک بن گئی ہیں چیزیں ماسک ضروری ہے سوچل ڈسٹنسی ہونی چاہیے اور سیف ڈسٹنس پہ آپ بات کریں تو وہ چیزیں ہم نے انفورس کر رہی ہیں اس میں ہمارے پاس چیلنج یہ تھا کہ ہم چونکہ امرجنسی سرویسز میں آتے تھے اور ہماری یہ ڈاؤن ڈے کلاک 24-7 چیزیں چل رہی ہیں اور جس طرح ہمارا سیٹنگ ارینجمنٹ تھا اس کو ہم مزید جگہ نہیں تھی ہمارے پاس تو ہم نے اس کو اپنی سٹنس کو کم کرنے کے لیے جو فوری ہمارے ہم نے دیکھا ہمارے سٹاف میں ولنریبل تھے جو خواتین جن کے ابھی چھوٹے بچے تھے ان کو ورک فرم ہوم ہم نے کیا جو فیملی ویر پر خواتین تھی ان کو رسک نہیں لیا ان کو ہم نے گھر بھیج دیا جو ہمارے ڈسیبل کوٹا پر لوگ آئے تھے ان کی منویٹی لیبل کم تھے یا اور جو کرانک کسی پیشنٹ تھے بیماریوں میں تھے ان کو ہم نے گھر بھیج دیا اس طرح ہم نے اپنے چالیس ایک امپلائیس کو ہم نے دائی تین مہینے گھر بھیج کے اس میں یہاں سے تاکہ ونیریبلیٹی ان کی کم ہو جائے اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ جب اس پیس ان کی بن گئی تو ہمارے پر سوشل ڈسٹنسنگ بھی ہو گیا اگر دو ساتھ ساتھ بیٹھے میں تو ایک چھوڑ کے ایک چھوڑ وہ بیٹھ کے تو ڈسٹنس پر ابھی اچیو ہو گیا اس کے علاوہ ہم نے جو ہمارے پھر بھی کچھ ایسے روم سے جہاں پر سوشل ڈسٹنسنگ ہم جیسے کال سینٹر تھا اس میں کرنا ممکن نہیں تھا تو اس کو ہم نے اپنے ایک روم سے تین چار رومز میں ڈسٹریبیوٹ کیا تین لوکیشنز پر لے گئے کہ خدا نہ خاصتہ کہ اگر ایک لوکیشن پر ایک ایسا ہو جاتا ہے اس میں ایفیکٹ ہو جاتا ہے تو سارے باقی نہ اس کے ساتھ جانا ہمیں بند کرنا پڑ جائے اس حد تک لیمیٹڈ سرویس ایفیکٹ ہو باقی ساری نہ ہو امرجنسی سرویس ہے امرجنسی کالز ہیں وہ کسی بھی قیمت پہ ہم لوگوں کی کال سرویس اگنور نہیں کر سکتے تو الحمدللہ وہ ہماری افیکٹیو ریل کنٹیجنسی اور ویسے بھی ہماری فورس جنگ لوگ ہیں زیادہ دار ہماری ایوریج ہے جہاں پہ پچیس چبے سال ہے تو الحمدللہ ویسے بھی امنیوٹی بہتر ہے ایک دو کیسز آیاں بھی لیٹر سٹیجز پہ آکے لیکن وہ بھی ہم نے فورٹ ٹائم بھی ہمیں پتہ لگ گیا کورنٹائن کر دی ہے تو اس کا سپیڈ آؤٹ ہمارے پاس نہیں ہوا نہیں ہوا اچھے سر ایک کالز کے حوالے سے ایک پہلے بھی یہ پرابلم تھی ہم نے پیچھے بھی جب انٹرویو کیا ایکس سی او کا تو انہوں نے بتایا کہ ہم ان کو بلوک کر دیتے ہیں اور اس وقت بہت ازار بہت زیادہ تھی ان نمبر کی تو کیا اس میں کبھی واقعہ ہوئی کیا ہم نے ایک ذمہ دار شہری کا ثبوت دیا اور اس سلسلے میں کیا قدم اٹھائے گئے کہ اگر فرض کریں وہ نمبر کسی ایسے بندے کے یوز میں تھا جوب وہ نہیں رہا اور نمبر کسی اور اس کی جنہ پر یوز کر رہا ہے تو وہ ویسے ہی بلوک رہے گا یا اس کی بھی یعنی کہ اس کا status چینج کرنے کی بھی انظامت ہے کمی تو نہیں ہے آئی جی فیک کالز آ رہی ہیں پبلک کی طرف سے ابھی بھی کوئی آپ کے 85% to 90% irrelevant کالز ہوتی ہیں فیک کالز آ رہی ہیں جی فیک کالز ہیں اگر لاہور میں تقریباً 10 سے 12000 کال ڈیلی ان ایوریج آتی ہیں تو آپ اس کا 90% دیکھ لیں اچھے 8000 9000 کالز جو ہیں وہ irrelevant کالز ہوتی ہیں کس طرح ان کو آپ پھر اسکیز کا سکتے ہیں اس میں مختلف چیزیں ہیں جی اس میں کال بلوک کرنا حل نہیں ہے انفرشنیٹلی جو انٹرنیشنل بیس پریکٹیسز بھی ہیں اس میں کال بلوک کرنے کا نقصان وہی یہ شیر آیا شیر آیا چار دفعہ وہ اس کو بلوک کر دے ہیں پانچویں باقی اس کی ضرورت ہے تو وہ ایٹ ڈی کانسٹ آف اس کی امرجنسی ہم نہیں رسکلے سکتے انٹرنیشنل ریکمنڈڈ نہیں ہے باہر کی دنیا میں اس کے بہت سارے حل ہیں انہوں نے ٹیلکوز کے ساتھ مل کے ان کو جرمانہ کیا ہوئے یا وہ کال چارج ہو جاتی ہے اگر وہ ڈکے ہو جائے ہاکس اگر ریپیٹلی ہے وہ بھی کسی وقت کسی وقت کسی وقت کسی وقت کسی وقت کوئی وہ امرجنسی سے بچتے کال کر رہے ہیں لیکن آپ کے خیال میں وہ irrelevant ہے اس کی ضرورت ہے لیکن جو ریپیٹلی ہیں ہم نے ایک ریسنٹی نیلیسس کیا ہے آپ حیران ہوں گے کہ لوگ ایک دن میں بیس بیس کالیں بھی کرتے ہیں اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا ایک مہینے میں سینکڑوں کالیں ایک ہی نمبر سے آنی چروع ہو جاتی ہیں لیکن ہم اس کو بلوک نہیں کرتے ہم اب تھوڑا سا یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس میں ان نمبروں میں کال کر کے ان کو گائیڈ کر رہے ہیں اکثر جو زیادہ اس پہ ہم نے نوٹ کیا ہے irrelevant کال کے اندر بچے کر رہے ہیں چھوٹے فون موبائل پیرنٹس نے یا گھر میں جس نے بھی بڑے کے پاس موبائل ہے یا بچوں کے ہے وہ کہیں پہ ان کو پتا لگ گیا ون فائر پہ بات بتایا جا سکتا ہے وہ بچے ویسی چھوٹی بات پہ انکل اگر ہم یہ کر دیں تو کیا ہو جائے گا تو بہت ساری irrelevant کالیں بچوں کی طرف سے آ رہی ہیں جن کی ایج بھی چھوٹی جن کو کوئی سنس بھی پوپر نہیں ہے کہ اس کو کیسے کرنا تو وہ اب ہم کر رہے ہیں کہ پیرنٹس کو ہم نے کچھ ایڈنٹیفائی کیا ٹاپ ہنڈرڈ کال کالرز کو لے کے اس میں سے گریجولی اس کو کر رہے ہیں ایک اور جو پیشے کام ہم نے کیا تھا اس میں یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی انٹرونشن دی ہے کہ اب آپ ون فائر پہ کال کریں تو دو ڈھائی سیکنڈ کا ایک میسیج ہے کہ پولیس کی ایمیرجنسی کال ہے اگر آپ کو پولیس ریلیٹڈ کوئی مسئلہ تو آپ آگے بات کریں میتنے سیکنڈ اور ٹو دو تین سیکنڈ کے اندر اس سے ایک ایمیجیٹ شروع میں تو بڑا فرق پڑا کہ لوگوں نے فوراں کال بند کر دیتے کہ پولیس کی ایمیرجنسی کے متعلق کچھ چیز بتانے کا کہا جا رہا ہے تو کچھ فرن بند ہو جاتے تھے لیکن لیٹلی اس کا ایمپیکٹ بھی اتنا کو بہت زیادہ نہیں رہا تو اب ہم نئی اس میں انٹروینچنز دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے جو ہیبیچلل اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سو دو سو گریجولی اس کا دارہ کار بڑھا کے اس پر کر کے کیا ریزنز آ رہی ہیں اس کو سٹیڈی کر رہے ہیں ان لوگوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں کہ ان کے کیا ایشوز ہیں وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں یا اور سیکلوجیکل ایشوز ہیں کس وجہ سے کال ہو رہی ہے یا وہ جیسے میں نے بچوں کا منشن کیا اگر وہ بڑھوں کو بتا دیا جائے تو ہو سکتا ہے وہ چیزیں آپ کا لیکن اس میں پبلک کی بہت ساری ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ نمبر صرف ایمیرجنسی کال کے لیے کسی مشورے کرنے کے لیے نہیں ہے بہت لوگوں کو بڑی بڑی سیریس ایمیرجنسی جس میں ایمیجیٹ ریسپانس صحیح ہی ہوتی ہے ملکل اور جب کال اتنی بڑی تعداد کال آ رہی ہوں تعداد ہو ان کی تو اگر آپ کسی ایسی کال میں الجھے میں اور اس کے پیشے آپ کے کیوگ کے اندر ایسی ایمیرجنسی کال ہے جس کو وزن سیکنڈز ریسپانس ریکوائیڈ ہے وہ ڈیلے ہو جاتی ہے ان کا نقصان ہو جاتا ہے تو یہ ایک چیلنج ہے جس کو ہم کوشش کرنے اور اس پر ایمپرومنٹس لانے کے ساتھ بہت کے ساتھ ہم انشاءاللہ بہتری لائیں گے اچھے صرف کال ریسپانس ٹائم میں کچھ ہمارے مزید کمی آئی جو کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا آج سے میں دو سال پہلے شاید انٹرو کرنے آئے تھا ہم کہتا ہے یہ مزید وقت کے ساتھ کمی آ پی جائے گی کیا ہم اتنے ٹیکنیکلی ایڈوانس ہو چکے جو کونٹینزوز پہ سٹیڈی ہو رہی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور کا ہمارا بارہ سے پندرہ منٹ ہے اب بیچ سے سمارٹ لاکڈاون ہوا ہے کچھ جگہوں پہ ناکھے لگے میں اب وہاں پہ ریسپانس بھی کرانی ہے تو وہ ڈیلے کچھ نہ کچھ رستے بدل کے جا رہے ہیں آ رہے ہیں اس قسم بھی چیزیں ہیں اپنے امپیکٹ ہوتا ہے پی کارز میں جب بہت سا سکول کی چھوٹی ہوئی ہے جب عام دنوں میں بات کر رہا ہوں جب یہ کرونا نہیں تھا سکول کی چھوٹی میں پی کارز میں پانچ بجے لوگ اپنے گھروں میں آ رہے ہیں اس میں تھوڑ سا ڈیلے آتا ہے لیکن رات کے وقت میں آپ کا وہ وہ وہی ٹائم کمپنسٹ ہو گئے تو ایوریج بارہ سے پندرہ منٹ چل رہی تھی دوسرا جو ہمارے پاس پورے پنجاب کا ہے اس میں بہت ڈراسٹک چینج آئی ہے آئی جی صاحب نے اس کو ایک جو دی پیوز کی آر پیوز کی کی پی آئیز میں شامل کر دیا کی پرفارمنس انڈیکیٹرز میں کہ لوگوں کو رسپانس کیسے وہ دے رہے ہیں ہر ان کی میٹنگ اندر اس کو بقیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے ہر ڈی پیو کا ان کا رسپانس ٹائم کیا ہے جب ہم نے دوزار انیس میں یہ شروع کیا سٹارٹ لیا آپ کریں گا جس طرح تھا کہ پولیس لیٹ آتی ہے اس میں اپنے ایک فیکٹرز تھے کہ گاڑی ایک تھانے کی ہوتی تھی جس طرح لاہور کے وسائل ہیں ڈالفن اس کے ڈسپوزل پہ ہیں فوری طور پر رسپانڈ کرنے کے لیے وہ توبا ٹیکسنگ میں یا راجن پر اس طرح نہیں ہوں گے پھر ڈسٹنسز بہت ہیں اگر ایک فیصلہ باد کا تھانہ مامو کانجن ہے جو وہاں سے ستر میل دور ہے فیصلہ باد سے جو فیصلہ باد شہر کے اندر رسپانس مل رہی ہے وہ مامو کانجن میں رسپانس نہیں مل سکتی ایسے فیکٹرز بہت ہیں لیکن اس کے باوجود جب یہ کی پرفارمنس انڈیکیٹر بنا ہے تو بہت امپرومنٹ آئی ہے جب ہم نے شروع کیا ہے تو ایک ایک گھنڈا رسپانس ٹائم تک ہو جگوں پہ اب وہ ایک آپس میں مقابلہ بازی ہو گئی ہے ڈی پیوز کی کہ ہم نے اس کو اپنی بہتر بنانا ہے اس پہ کام کرنا ہے رسپانس دینی ہے اس کے اندر وہ مونٹر کرنے ہیں تو وہ دس سے بیس پچیس منٹ کے اندر اندر کے رسپانس لیول آ گئے ہیں اس کو بھی ہم نے فردر سٹیڈی کیا ہے کہ جو اربن پولیس ٹیشنز ہیں ان کا رسپانس ٹائم بہت بہتر ہونے چاہیے جو سیمی اربن ہے ظاہر آؤٹسکارٹس میں ہیں تو اور سا ٹائم لگے گا رسورسیں دوسرا نہیں ہیں جو رورل پولیس ٹیشنز ہیں وہ ایک تھانے کی گاڑی ہے جس نے رسپانس کرنا ہے کسی گاؤں میں آپ نے پہنچنا ہے وہ ٹریول ٹائم بھی اس کا چاہیے وہ گاڑی اسی وقت کسی وقت کوٹ میں گئی بھی ہے تو آپ وہ موٹسیکل پر جا رہے ہیں تو تھوڑا سا وہاں رورل کا رسپانس ٹائم زیادہ ہے اربن کا بہت بہتر ہے سیمی اربن میں اس سے ذرا تھوڑا سا کم ہے تو اس طرح کیٹیگرائز کر کے پورا پنجاب کے ایک ایک زلے کو سٹیڈی کر کے ہم نے رسپانس ٹائم بہت حد تک امپروف کروایا ہے اور مسیح کیونکہ وہ ایک ٹریٹیریا بن گیا ہے تو کونٹینسز پیفرٹ ہو رہی ہے اچھا سر ایک چیننج ہمیں میں جب بھی پولیس آفیسرز کے انٹریو کرتا ہوں تو ان کو ایک چیننج میں ضرور بیان کرتا ہوں کہ ہماری جو پڑی لکھی کلاس ہے بچے جو مارے پڑے لکھے اچھے تعلیمی داروں میں جو پڑھ رہے ہیں ایک بڑی خوفناک انڈیکیٹر بڑھتا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو نارکوٹیکس کا استعمال ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے یعنی یہ ایک پہلے چیز تھی کہ زیادہ اچھے ادارے نہیں ہیں تو وہاں پر دیگر دڑائی جھگڑے اس طرح کی چیزیں تھیں لیکن اچھے تعلیمی دارے اس وقت ان چیزوں سے پاک تھے لیکن اب یہ ایک فیشن کے طور پر استعمال ہو رہا ہے کیا اس میں ہماری سیف سیتی ایسے مرب یا خواتین جو ان اداروں کے مشکوک حالت میں آپ کو گھومتے ملیں سٹوئنٹس کے ساتھ انٹریکشن کرتے پائے جائیں آپ پلس کو گائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ پلس میں بھی کچھ کاری بھیڑے ہیں خود ان کے آلافستان نے ایڈمیٹ کیا کہ کچھ برے لوگ پلس میں بھی ہیں معاشرے میں ہر جگہ پہلے ہر شعبے پہلے چیزیں ہوتی ہیں ہر معاشرے میں میں یہ بالکل کہتا ہوں جس طرح کی ریشو معاشرے کی ہے وہی ریشو پلس کی ہوگی وہی باقی میک مو کی ہوگی لیکن کیا اس میں آپ ہماری لوکل پلس کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مشکوک مرد یا عورت ان اداروں میں ایک خاص ٹائم میں نظر آتا ہے جبکہ وہ بچے پڑھ رہے ہیں آج کل تو کرونا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے ہمیں ایسی نیوز بڑی متواتر آ رہی ہیں یہ سڈن ڈیتھ کی کہ ایک دم ڈیتھ اور جب پھر وہ پوست مارٹم ہوتا پتہ رہتا ہے کہ اوور ڈوز ہو گیا یا ملٹیپل جو کٹھے ہو گئے یعنی جو کوئی آئس تھا ساتھ دیکھر بھی دیری ساتھ یہ بھی کر لیا تو اس سے وہ جب بلکل ہے اسے کیسے تو اس طرح اس میں کوئی مدد جب بلکل ہے اب ایکچولی ہم ہمارے جو کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ مین روڈس پہ ہیں اور اس میں کچھ جگہوں پہ ہم نے تعلیمی اداروں کو بھی سیکیورٹی پوائنٹ ویو سے جو ہمارے ایک سیکیورٹی انوارمنٹ پیچھے چلتی رہی ہے بلکل ای پی ایس کے بعد ہمارے ای پی ایس کے بعد انڈر تھریٹ رہے ہیں تو ہم نے کافی جگہوں پہ ان تعلیمی اداروں کو کور کیا ہوا ہے ان کیمروں کی مدد سے ہم یہ چیزیں مونٹر کرتے بھی رہتے ہیں اور ہمارے یہ جو افسرز یہاں پہ اس کو دیکھ رہے ہیں ان کو مونٹر کرتے ہیں وہ ان کی کیپی آئیز میں بھی ان چیزیں شامل لکھی میں ہیں کہ اگر وہ ایسے کو ڈیٹیکشن کرتے ہیں ایسی چیزوں کی تو نہ صرف ان کی اس پرفارمنس میں نمبر ملتے ہیں ہم ان کو سپیشل ان کے لئے انسینٹیو اور انام رکھے ہیں سیٹیفکیٹس دیتے ہیں کیش پرائزز دیتے ہیں تاکہ موٹیویٹ ہوں اور ایسی چیزیں ڈھونے اس میں کیمروں میں چونکہ کیمرے نے آپ کو خود کچھ نہیں بتانا اس کے پیچھے ہمین انٹیلیجنس بھی چاہیے کیمرہ تو آپ کو ایک view دکھا رہا ہے اس view میں سے کیا آپ نے پیک کرنی ہے چیز کیا آپ کو سسپیشیس لگ رہی ہے کیمرے کو نہیں لگ رہی ہے وہ آپ نے ہمین آئی نے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے تو وہ ان کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے ان کو انسینٹیوائز کیا ہے ہمیں ایسی چیزوں کو جب ایسی کو زمیدار شہریوں کو سرٹیفکیٹ دیں ان کو آنر کریں ان کو پرجیٹ کریں اگر وہ اپنے کیمیلٹی پولیسنگ کے لوگوں کو ساتھ آن بورڈ کریں یہ بالکل ہماری سسٹم میں ہے جی ون فائی پہ کال آجے اکثر لوگ سامنے نہیں آنا چاہتے ون فائی پہ ذریعہ دے دیتے ہیں پھر اگر ہمارے کیمرے ادھر ہے تو ہم اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں کیمرے کو اس کو کیپچر کر لیتے ہیں ایویڈینس کے طور پر کیونکہ وہ چیز باقی وہاں پہ ہوگی اور پولیس کے ذریعے پھر ریسپانڈ کراتے ہیں بہت بہت شکریہ کامران خان صاحب آپ کے اس آج وقت کا جس میں ہم نے آپ سے سیف سٹی آثورٹی کے حوالے سے بات چیت کی ناظرین سیف سٹی کے حوالے سے میری صرف آپ سے ایک ہی درخواست ہے یہ ایک بڑا ہی سٹیٹ آف دی آرٹ منصوبہ ہے جو ہماری پروڈیکشن کے لیے ہماری سکیورٹی کے لیے حکومت میں یہاں پر ارب اور پر خرج کر کر یہاں پر لگایا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آج سے دو دھائی سال پہلے بھی جب میں یہی بیٹھ کر سیف سٹی کے ایم ڈی اور سی او کا انٹرویو کر رہا تھا تو انہوں نے یہی بتایا کہ نائنٹی پرسنٹ کالز جو ہیں وہ فیک کالز آتی ہیں اور جس کی وجہ سے بہت ساری ایک تو کالز رہ جاتی ہیں پیچھے کیونکہ بیک لاغ ہوتا ہے اور کئی بار ان کالز کو اس طرح ٹائم لی ہم نہیں پک کر پاتے کیونکہ یہ نائنٹی پرسنٹ کالز جو فیک آ رہی ہوتی ہیں وہ وہ ٹائم بیسٹ کرتی ہیں تو یہاں پر ہمیں بھی اپنے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے ون فائیو ایمرجنسی کال کے لیے ہے خدارہ یہ مزاق اپنے مزاق میں یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اپنی تفریع تباہ کے لیے اس یہاں بیٹھے کسی شخص کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں کسی ایمپلائی کا جو ایمرجنسی سرویسز کے لیے یہاں بیٹھا ہے اس وقت کوئی شخص اپنی زندگی اور موت کے بیچ میں جنگ لڑ رہا ہے اور وہ مدد کا خواہہ ہے سیف سٹی ایتھارٹی سے اور وہ کال میں آ رہا ہے لیکن وہ کال آپ کے نمبر پر مصروف ہے آپ نے ہو سی آج شجا کو اگلے پروڑام دا کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ